ناظرین یہ جو آپ کو مونگ کی فصل نظر آ رہی ہے یہ میری درمیانی کاشت مونگ ہے یہ گنم والی جگہ پر میں نے کاش کی تھی الحمدللہ ناظرین یہ آٹھ اکڑت ہے جن میں سے پانچ اکڑ نکال چکا ہوں اور تین اکڑ جو ہیں بارشوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں آپ اس کی پھلی وغیرہ چاک کریں لمبی پھلی میں ہے موٹے دانے میں زبردس بریٹی ہے اور جتنی بھی اس نے پانچ اکڑ پیچھے ایوریج او صدی ہے ناظرین یہ سچی بات ہے پہلے جو دو اکڑ تھے انہوں نے دس بوریاں پیداوار دی جو بعد میں دو اکڑ نکالے گئے ناظرین سچی بات ہے انہوں نے پندرہ بوریاں پیداوار دی اور جو میں نے ایک اکڑ اب جا کر نکال ہے اس نے چار بوریاں سو کے جی کے حساب سے اس پیداوار دی اور یہ آپ کے سامنے درمیانی کاش کھڑی ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ پیداوار دے گی یہ جیمبو جیمبو بیج ہے نہیں اگری بیج آئے ہوئے جیمبو مزبر دس تیس کی پیداوار آ رہی ہے اور ریڈ جو مجھے میں نے پہلے موں نکال چکا ہوں پانچ اکڑ اس کا مجھے ریڈ لگایا گیا پہلے دو اکڑ کا ریڈ جو لگایا گیا چوبیس ہزار پی کے حساب سے سو کے جی دوبارہ جب دو اکڑ نکالے اس کا ریڈ لگا مجھے سچی بات ہے بیس ہزار پی سو کے جی کے حساب سے آپ جو ایک اکڑ نکال ہے اس کا انیس ہزار پی سو کے جی کے حساب سے زلہ بکھر میں لگایا گیا اور آپ کے سامنے اب آخری تین اکڑ کھڑے ہیں صرف بارشیں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور پھال بھی زبردست ہے اور انشاءاللہ جو بھی یہ پیداوار آ رہے گی وہ بتاؤں گا اور یہ جو ورائٹی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ ازری 2018 ورائٹی ہے اور یہ بھی زبردستی سال ہمارے پنجاب میں پرفارمنس دکھا رہی ہے یہ آپ کے سامنے بارش کی وجہ سے بلکل ہی گر چکی ہے اس کے اوپر پھول جو تھے وہ گر چکے ہیں کیونکہ بارشیں بہت زیادہ آ رہی ہیں ناظرین جب بھی مونگ کی فصل کاش کرو ہر سال بارشیں بہت زیادہ آتی ہیں لیکن یہ سبزی کی طرح خراب بہت جلد ہو جاتی ہے مونگ کی فصل اس کے دانے بہت زیادہ ڈیمبرج ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں پانی کھڑے ہوئے ہیں اس میں بارش کی وجہ سے شکریہ